جمہو کی جنتہ کے لیے سنہرہ موقع ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہیلتھ سے لے کر پریشان رہتے ہیں اور انہیں ایک ہی راستہ دکھتا ہے وہ ہے جمہو سے باہر باہر جائیں گے باہر کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہاں پر جائیں گے وہاں پر جا کر دکھائیں گے لیکن اس میں ایک تو ٹائم زیادہ لگتا ہے پیسہ آپ کا زیادہ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو آنے جانے میں کافی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جمہو میں ہی آپ کو یہ فیسیلٹی مل جائے اور وہ بھی فری آف کاسٹ یہ سامنے آپ جو بینر دیکھ رہے ہیں یہ وی کیر چیری ٹیول ٹرسٹ کی طرف سے ایک فری میڈیکل کیمپ جو ہے وہ کل آرگنائز کیا گیا ہے سی ایم سی لدھیانہ کے جو سپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ کل یہاں پر آنے والے ہیں جن لوگوں کو بھی ان ڈاکٹرز کو دکھانا ہے سامنے آپ نام بھی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر گروبے سنگھ جی ہیں ڈاکٹر راجیشور ہیں ڈاکٹ گوتم شرما ہے نہ صرف دل کی بیماری یا دیماغی بیماری جس کو بھی کوئی پرابلم ہو گائنی کی پرابلم ہو ساتھ ہی ساتھ کوئی آئیورویدک ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی یہاں پر آویلیبل ہوں گے سامنے جو رہے گا وہ نو بجے سے صبح تین بجے تک کا رہے گا ایپوائنٹمنٹ اگر آپ کو کروانی ہے تو آپ نمبر سے کروا سکتے ہیں جو ایپوائنٹمنٹ نمبر ہے وہ بھی میں نے کیپشن میں آپ کو دے دیا ہے اور صاف طور پر اگ مجھا جائے تو وی کیر چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جمہو کے لوگوں کی سیوہ کرنا جو انہیں یہاں پر باہر جانے کے لیے مہیا کروانا پڑتا ہے وہ وہاں سے یہاں لا رہے ہیں پچھلے نو فری میڈکل کیمپ یہ سکسیسفل کروا چکے ہیں اور اب یہ دسوہ فری میڈکل کیمپ ہے ضرور آئیے گا یہاں پر یہ اسی چیریٹیبل ٹرسٹ کے میمبر ہے ہمارے ساتھ سر آئیے جو اس مہیم میں جڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی سیوہ کر نہیں ہو جمہو کے لوگ جو پریشان رہے تھے اکثر ان کا ایک کئی نہ کئی پریشانی جو ہے وہ باہر جا کر دور ہوتی ہے لیکن ان کا جو مقصد ہے یہ جو چار لوگ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان کی ٹیم میں اور بھی لوگ ہوں گے ان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے لوگوں کی سیوہ کی جائے اور جتنا ہو سکے ان لوگوں تک جتنا بھی جو میڈکل فیسلٹی ہے فری آف کاسٹ وہ پہنچائے جائے سر آپ سے جانا چاہیں گے وی کیر چیریٹیبل ٹرسٹ کے اب یہ دسوہ آپ کا میڈک کیمپ لگ رہا ہے کس طرح سے یہ آپ چلا رہے ہیں کس طرح کا آپ کا جو ایک مین موٹیو ہے وہ کیا چل رہا ہے ہمارے ایک چریریٹیبل ٹرسٹ کا ایک ہی محفیب ہے کہ لوگوں کو اچھی سے اچھی میڈکل فیسلٹی پروائیڈ کرائی جائے جس کے لیے ان کو جمہو کے لوگوں کو باہر جانا پکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ باہر والے آئیں جمہو والے یہاں ان کو ملیں اور ان کا فیدہ اکھائیں ابھی کونکوں سے ڈاکٹر آنے والے میں نے بتا بھی دیا ہے کہ آج کل کے کیمپ میں ڈاکٹر گروپ ایسنگ ہے یہ کاریلوڈج ہے ہاتھ سپیشلسٹ ہیں اور ڈاکٹر رجیشویر ہے یہ نیرولوجیسٹ ہے ڈی ایم نیرولوجی ہے ڈاکٹر آلیویا سیمیول ہے یہ گائنیکالوجیسٹ ہے اور ڈاکٹر گاؤتم شرما ہے یہ آرودی کے ڈاکٹر ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں آپ یہ چیزیں ہمیشہ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے سپیشلسٹ ہیں کس طرح سے وہ لوگوں سے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ انہوں کو بلاتے ہوگی بلکل بلکل ویسے تو ہمارے یہاں پہلے جو کیمپ ہے اس میں اینٹی سرجری گیسٹرو اور تھو سب آئے ہیں جیسے 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 ضرورت ہوتی ہے ویسے ویسے ہم بلا لیتے ہیں اور میرے کو آگے کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آگے سے مہنے میں دو کیمپ لگیں گے ہر پندہ دن کے جس میں چار کنسلٹنٹ ایک دفعے آئیں گے چار ایک دفعے آئیں گے وہ الگ الگ سپیشلٹی کی ہے یعنی کہیں نہ کہیں کوئی بھی اگر کسی کو پرابلم ہے ہر ایک ڈاکٹر آپ یہاں لانا چاہتے ہیں یہاں کی جنتہ کی بلکل بلکل یہ ہی ہمارے ایک موٹو ہے موٹو ہے فری میڈیکل کیمپ ہے اس کے علاوہ کیا کیا فیسلٹیز یہاں پر ملنے والی ہے کنسلٹیشن ٹوکل فری ہے جو میڈیکل بلڈ کے ٹیسٹ ہیں اس میں فیفٹی پسنٹ چارج کرتے ہیں وہ بھی کمپنی وہ فیفٹی پسنٹ کو لیس ہوتا ہے میڈیسن بھی جو ملتی ہے وہ جس کانٹرک ریٹ پر ملتی ہے اور ٹیسٹ وغیرہ لیبارٹری کے وہ یہاں ہوں گے ہاں جی بلکل ہوں گے وہ یہی پر ہوں گے ہاں جی یہی پر ہوں گے کہ جو بھی آپ سیسلٹیز بتا رہے ہیں وہ یہی پر ہوں گی یہاں سے ان کو باہر جانا نہیں ہے کہیں نہیں جانا پڑے کہیں نہیں جانا پڑے گا میڈیسن رہے گی وہ بھی یہی سے یہی پہ اندر ہی تو جو لوگ آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں جو کل میڈیکل کیمپ یہ آنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ تک پہنچ سکتے ہیں یہ ایک موبائل نمبر دے رکھا ہے نا جی اپنے اس کے لیے اپائنمنٹ کے لیے ڈبل نائن زیرو سیکس ایک سیون فورز زیرو ایک سیکس اس پہ کال کریں اپنا نمبر بک کرائیں اور کل نو بیسے لے کے تین ویسے تک آ جائیں اگر کوئی ڈائریکٹلی آنا چاہتا ہے کیا وہ یہاں آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے جس نے اگر نہیں بھی اپائنمنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے جو آئے گا وہ اس کو سب کو دیکھ کے بیچے گئے صاف طور پر مقصد ایک ہی ہے جمہو کے لوگوں کی سیوہ کرنا ہے یہ سب ہی ان کی ٹیم کے ممبر ہے اور یہی مقصد لے کر یہ کافی دیر سے چل رہے ہیں ڈاکٹرز جتنے بھی یہاں پر آ رہے ہیں سی ایم سی لدھیانہ سے آ رہے ہیں اور یہ یہی دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکٹرز ابھی یہاں پر حملہ سکتے ہیں اور کیا لوگوں کی اس وقت دکتیں چل رہی ہیں کیونکہ کافی زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں اور باہر جاتے ہیں اور مقصد یہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں جس طرح ان کا ٹرس جو ہے آپ دسوہ کل کیمپ لگنے والا ہے سر اڈریس بتا دیجئے گا ویسے ہم کیپشن میں بھی آپ کو اڈریس بتا چکے ہیں لیکن پھر بھی یہی یہاں کا اڈریس ہے گریٹر کلاس لے نمبر نائنٹین ڈاؤن نیر نیر فرینک سیمک سٹور گریٹر کلاس میں ہے لے نمبر نائنٹین ہے کوئی بھی اگر گوگل پر بھی اگر سرچ کرنا چاہے تو سر آ سکتا ہے یہاں پر گوگل آ سکتا ہے جی یہ تو کافی لوگوں آرڈی یہاں کا پتہ ہے کہ آرڈی دسمہ کیپ ہیں تو لوگ پہلے بھی آتے رہے ہیں تو لوگوں کو آرموز سب لوگوں کو پتہ ہے اس پلیس کے بارے اگر کوئی ڈککت آئے گی تو جو نمبر دے رہا ہے اس پر کال کریں گے لوکیشن بھیج دی جائے گی یہ ٹائمنگ رہے گی نو سے تین بجے تک نو سے تین بجے تک اگر کہیں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو یہ کنٹینو رہے گا آگے یعنی ایسا نراش ہو کے تو لوگ نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں جو آئے گا اس کو دکھا کے ہی بھیجیں گے صاف طور پر کلا پا جائیے گا گریٹر کلاچ میں ہے لے نمبر نائنٹین ہے باہر ہی ایک سیمنٹ سٹور ہے فرنڈز نام سے وہاں سے آپ ٹرن کر جائیں گے تو یہاں پر آپ پہنچ جائیں گے گوگل بھی کر لیجئے گا میں نے کیپشن میں آپ کو ایڈریس بھی دے دیا ہے آپ اپنڈمنٹ نمبر بھی دے دیا ہے آپ اپنڈمنٹ جو ہے کال پر بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ ڈائریکٹلی آنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی آئیے اگر لوگ زیادہ ہے تین بھی بچ جاتے ہیں اور اگر آپ کا نمبر نہیں آیا ہے تو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا نمبر یعنی کہ آپ ٹیسٹ جو بھی آپ کو دکھانا ہے کنسلٹ کرنا ہے وہ آپ کروا کے ہی یہاں سے جانے دیں گے فیلحال ہمیں دیجئے اجازت بریجیش افتار کے ساتھ تراہو سیندہ سٹیٹ سینٹرل کے لیے نمشکار